مخبری کے اب تشریف لارہے ہیں واسد چودری مخبری کے اب گیم کیا کرو اپنے پر آدھا ٹائلہ کھ مار کے کہہ رہے ہیں کیسی گیم کی کیا چھے کوئی ڈاکٹر نے کہا کہ آپ بھی کوئی گیم کھیلا کریں تن نمبر گھٹر جو بھڑے کہتے ہیں سات نمبر جو نکل کے کہہ رہے ہیں آؤ میں نے سٹیج پار کر لیا یہاں پہ ویلکم کریں گے سادھی آرشد نے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے آپ سب جانتے ہیں نیومرالوجسٹ ہیں پامسٹ ہیں اور بہت سے حال بتاتی ہیں یہ جو برے ہوں وہ بھی تو سادھی آپ ایسے اگری کرتی ہے اس بات سے کہ آج کل کی جنریشن جو ہے یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے ویسے ان اکٹیو ہوگی آؤڈور ایکٹیوٹیز میں آج کل کی جنریشن بھی اور جو ہم سے پہلے کی جنریشن ہے ان کا بھی توجہ بہت زیادہ ہوگی کیونکہ اب تو میں بڑوں کو بھی دیکھو تو وہ بھی شاید ہر وقت فیس بک اور اس طرف کی اکٹیوٹیز پہ لگے ہوئے ہیں مگر صرف گیم ہی نہیں ویسے بھی یہ فیس بک فیس بک انسٹاگرام سب کی وہ آئی تنک سب کی توجہ جو ہے وہ اس طرف بہت زیادہ ہوا یہ کہ اس کمیونٹی کو بہت لیٹ چیز پہنچ تھی ٹی وی پہنچا ان کو لیٹ پہنچا ریڈیو انٹک آیا بہت لیٹا ہے ٹیپ رکارڈ رہا ہے لیٹا ہے تو یہ بھی ان کی جو تھرڈ جنریشن ہوگی نا وہ اسے ہوش آئے گی آپ کے زمانے میں تاؤڑ اور ایکٹیوٹیز ہوتی دیں خانس ہے سی این مہمان کو بلانا چاہئے پنجاب کے سپورٹز منسٹر ہیں وہ تو ان سے بہتر کون بتا سکتے ہیں ہمیں کہ سپورٹس کا حال اس وقت کیا ہے آپ سب کی تعلیوں میں ایک بہت ہی بڑے نام کے یہ فرزند ہیں جناب کرنل شجاہ خان زادہ اور آپ بھی ان کی جگہ پہ ہیں آپ سب کی تعلیوں میں جناب جانگیر خان زادہ اور جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم پی اے ملن والوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں عموماً ہم نے ان کے ساتھ کوئی خوبصورت اداکارہ بٹھائی ہوتی ہیں یا پھر ہم پی ٹی آئی والوں کو بلاتے ہیں ہمارے دوسرے مہمان جائے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور فیصلہ بات کے اندر تحریک انصاف کا ایک بہت ہی زبردست اور بڑا تنگڑا قسم کا نام ہے آپ سب کی تعلیوں میں جناب خورم شہزاد سب سے پہلے تو جانگیر نوازشری صاحب چھوٹے ہو گئے یہ پڑی زیادتی ہے یہ کہہ رہے نوازشری صاحب چھوٹے ہو گئے ہیں آپ دیکھ لیں ان میں اور آباس شہدی میں انیس بیس کا فرق نہیں ہے اگر میں فیبلس جان فیری کی زمان میں کہوں تو تاڑا موہ انچے میں آباس چھے رہل ہی چھوٹا ہو جانتے ہیں جانگیر آپ پولٹکس وغیرہ میں نہیں تھے آپ بینکنگ کرتے تھے جی جی میں پروفیشن بینکر تھا اور تقریباً بارہ سار میلی سرویس تھی بینکنگ میں یہ تو جو نا دیو تو سرکمسٹانسز جو نا سڈنلی جو نا بالکل بلکل 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 آپ کو ایک بڑا ایکسپشنل کیس اس لی بھی ہے کہ جب آپ نے کنتیس کیا الیکشن بائی الیکشن کے اندر کرنل صاحب کی سیٹ پہ تو پی ٹی آئی والوں نے اپنا کینڈیٹ ریموف کر لیا بالکل نہیں نو ڈاؤٹ کرنل صاحب کی شہادت کے اطرام میں انہوں نے بالکل وڈراؤ کر دیا تھا اور میری جب پہلی دفعہ اسیمبلی میں آیا ہوں اور جب اوٹ ٹیکنگ بعد جب میری پہلی سپیچ تھی تو اس میں میں نے بقاعدہ عمران خان کا شکریہ دا کیا کہ وہ یہ جیسٹر صاحب اس کو میں خراجی تحصیم پیش کرتا ہوں پی اے کا جو ہم نے آج تک دیکھا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں شیخ صاحب کیسا لگ رہا ہے کوئی اچھے الفاظ بھی یاد کر رہا ہے آپ لوگ اے نا نا اس گالتے بھی تر نا دے دے نا جی ان کے والد صاحب کی اشادت تو اس پہ ہمیں کی رسپیکٹ کر رہے کیا ہم نے اپنا امید بات نہیں کھڑا کیا تھا بسے آپ کو کبھی کبھی عجیب لگتا ہے اور سیمبلی کے اندر اتنے زیادہ نونلی کے بندے تین سو میمبر اور آپ کچھ بچارے بیٹھے ہوتے ہیں تو کوئی لونلی نس نہیں ہوتی یا آپ اس میں گپے شپے کر لیتے ہیں بہت کم لگتی ہیں گپے ویسے اتنے بندے ہی نہیں ہوتے ہوں امام تو تھرٹی ٹو لوگز ہیں شیخ صاحب بڑے ہمارے پیارے ہیں بگ مین بزنس مین ہیں تین تین لاکھ روپے کی پیرس والی جوتی پہنی ہے تین لاکھ کی جوتی؟ یہ جوتی بڑا پینا ہے آپ پہ کر چلے جان دیئے شیخ صاحب پہلے تو سر یہ بتائیں ذرا یہ معاملہ تین لاکھ کی جوتی ہے کیا یہ ذرا یہ پلیس جوتے تو دکھائیں یہ انسان کو اچھے کپڑے اور اچھے جوتی پہنی چاہتے ہیں سر آپ کو تو موبائل چھیننے والے موبائل چھیننے والے موبائل چھیننے والے تو مسئیبت میں پڑھ جائیں کہ جوتے اتروا ہے جوتی چھے سور پہلے یہ سر گنڈا آگنڈا آگے تین لاکھ دی ہوگی باچھے باچھے سوچ ایک کلیریفیکیشن نے دی ہے جوتوں والی کیونکہ دیکھیں حکومت میں تو وہ ہیں اور جوتے آپ نے ساڑھے تین لاکھ کے پہنے میں میں نے فرس ٹم اپنی لائف میں انیکشن لڑا میں بزنس مین ہوں اور الحمدللہ اللہ تعالی کی میر با نہیں ہے ہماری یہ پولیٹیشنز آتے ہیں نا تو وہ بڑا ایک وہ ویسے چاہے بیڑ کروڑ کی گاڑی میں سے اترے ہیں اوپر آکے وہ شو ایسے کرتے ہیں کہ ابھی پانچ لاکھ رپے ہیں ان کے پاس بھی نہیں ہیں تو اس لئے آپ پہلے شخص جس نے مجھے ایکچولی کنسولیڈیٹ کی ہے الحمدللہ کوئی کرپشن نہیں ہم نے کی الحمدللہ کسی درخوف کے بغیر یہ بات اپریشیٹ کرتے ہیں والی اس میں کو خاص بات بتائیں تو یہ مطلب محسوس ہوتا ہے کہ اس کو پہننے کے بعد میں ساڑھے تین لاکھ کے ساتھ چل رہا ہوں جانگیر آپ کو بتائیں گے آپ کے پاس سب سے مہنگی چیز تو گوارڈروب میں کیا ہے میرے پاس میں خواہ بھی سوٹی ہوگا سوٹی ہوگا؟ کیونکہ پینٹتے ہیں نہ ہوں گا اس کپڑا لگتا ہے بہت سی باتیں بن گئی ہوئی ہیں کہ شیخوں کے ساتھ تو کہ شاید جی وہ اتنے پیسے نہیں یوز کرتے آپ تو ٹوٹل ڈفائے کر رہے ہیں اس چیز کو یہ تو ایسے بات ہی بنی ہوئی ہے شاید شاید بڑے کھلے دل کے ہوتا ہے اپنی ذات کے لئے بہت کھلے دل کے ہوتا ہے اچھا بہت نہیں ہوئی شیخ صاحب کے گھر پہ ایک فقیر آیا ہے کہ انہا پا جی میں نے کوش دے ہو اب انہوں نے سیکل کٹ گئے تو انہیں چوٹے دیں لنگ پر ایک شیخ صاحب ایک اتر تھی شادی ویسکوٹ لے دیتی جتی لے گئے نہیں میں کہا جتی کیوں نے لے گئے دیتی شیخ صاحب آپ پلیز کلیر کریں اس بات میں ایسی کوئی بات نہیں شکا اور بالکل کوئی بات نہیں گئے سر یہ بتائیں کہ یہ والے جوتے پہن کے آپ سڑک پر چلتے ہیں میں جوتوں کے لیوہ کوئی اور بات نہ کر لی جاہیر ایک بات بتائیے مجھے کہ آپ ابھی جا کے سپورٹس منسٹر بنے ہیں آپ سے پہلے سپورٹس منسٹر جو صاحب تھے وہ بہت عرصے سپورٹس منسٹر رہے رانہ مشہود ان کے کیے ہوئے کیا کام تھے جو آپ کو ابھی ملے ورثے میں انہوں نے انسٹرکٹس ایکٹر ڈیویلپ کی ہے اس کو ابھی ہم پورا کریں گے انہوں نے ای لیوریز کا کانسپ دیا آپ سے پوچھ کے آپ کو منسٹری دی گئی تھی was it just a random thing کہ ایک دم آپ یہ لیں گے میں سپورٹس من اور میں سپورٹس کھلتا بھی ہوں میں خانوں اس کو بیس پر بنا کے جو انہوں نے کہا ہے کہ تو اس بیس کے اوپر رانہ مشہود کو تو نہیں ملی ہوگی نہیں ان کا کیٹری ہے ایک اور چیز کہ یہ منسٹری جو اتنے سال انہوں نے بہت سی منسٹریز لوک رکھی پنجاب گورنمنٹ اپنے پاس ایک بندے کے پاس چھے چھے منسٹریز رہی تھی تو یہ اس ٹائم پہ آکے ایک دم ڈسٹریبیوٹ کیوں کر دی گئی جن کے پاس منسٹریز ان کے پاس ورک لوگ باٹ ہو گیا ہو گیا ہو گیا یہ نیزر الیکشن قریب آ رہے ہیں اس لیے تاکہ ان لوگوں کے جتھے ملے ہمیں الیکشن میں بڑا کام ہوتا ہے شیخ صاحب آپ بھی سپورٹس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں شیخ ویکھو تمہیں سپورٹس پاک کے کڑھلا کو آنی ہے جی یار میں اتنا موٹا تو نہیں ہوں میں آپ کی طرف داری کر رہا ہوں شیخ صاحب سوچو ہمارا یہ ہے کہ ہم نے جب سے پی ٹی جوائن کی ہے نا دوہزار گیرہ سے میں نے جوائن کی ہے دوہزار سولہ تک ہم سپورٹس ہی کھی رہے ہیں ایک قسم کا ہمارے چیرمن اتنے انتک اور منتی آدمی ہیں اتنے انتی آدمی ہیں وہ تھکتا ہی نہیں ہے تنے دوجہ بھی نہ سکی بہت اچھے مہینی ایمینی ریچنجی تھے سمر ہی ہونی کے اس کی مجھے سیری دے اس کو میں کوچ رکھ لے تو کوچ کس چیز کے لیے؟ ہاکی کیلئے ہاکی ٹیم کے لیے آپ ہاکی کوچ رکھیں آپ سنگنگ کوچ رکھیں ویلکم بیک ٹو مذاکرات شیخ صاحب یہ بتائیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کیا آپ کو نظر آ رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی میربانی سے ہم مور دن سیونٹی پرسنٹ سیٹے پنجاب سے جاتے ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ کو دوہزار اٹھارہ میں ہی الیکشن نظر آ رہے ہیں سادی آپ بتائیں آپ کو کہاں پر نظر آتے ہیں دوہزار اٹھارہ ہیں دوہزار سترہ میں نظر آ رہے ہیں میں ہم شور کہ ٹو تھاؤزل ایٹین میں ہی ہوں گے اور جس تاکہ ہم لوگوں نے ٹو تھاؤزل سکسٹین کے شروع میں بھی جب شو کیا تھا اور اس میں بھی میں نے کچھ پریڈکشن کی تھی ریلیٹیڈ ٹو نون لیگ اور پی ٹی آئر اور اس میں بھی یہ بات بڑی کلیرلی میں نے کہی تھی کہ نواز شریف صاحب کے لیے جو یہ ٹائم پیریڈ جو کہ ٹو تھاؤزل سکسٹین نومبر تک تھا وہ کروشل تھا اقارڈن ٹو می اقارڈن ٹو دا ہز برڈ چارٹ کیونکہ وہ کیپریکون ہے کیپریکون کے لیے یہ تھو سا سیکٹرن ٹائم پیریڈ تھا اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ میاں صاحب کا ایزی ٹائم چل رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایزی ٹائم یوں تو نہیں چل رہا لیکن ان کو کچھ ہو گا نہیں ایک ایک ایسی پرس ڈالٹی ہے کہ ان کے پر تو ہر وقت ہی کوئی نا کوئی بام پھوٹ لہا ہے نا وہی تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو گابرڈ دا رہا ہو تو وہ کبھی ایزی رہ سکے آپ کو لگتا ہے کہ دن گورنمنٹ will survive till 2018 آیا 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 اسنا نینہ پڈی بچی جنا میں سادا علیم والوں سے پوچھ رہا ہوں لیکن ان کا کسی بھی قسم کا کوئی ان کو اہدا ملنا جس طرح پرائم منسٹر یا کچھ ایسا وہ مجھے فی الحال ایسی کوئی چیز فی الحال سے آپ کی مراد کیا اسی سال ہے یا اسر ہے دوزار اٹھارہ سے آگے کیا نظر آ رہے ہیں 2018 میں بھی مجھے کوئی ایسی چانسز حانسلی سپیکنگ نظر نہیں لے جی شیخ صاحب شیخ صاحب بچے نے روڑلا پڑھنے تکرہ زندگل ملے ایسی چانسز زندگل ملے ایسی چیز لوہات. I went to the Lailam USA. Lailam USA is nearby Gujarat. لائل موسیٰ تے اٹھے جا کے انہوں نے میں گنڈا بن چھگیڑ ہو گیا. انہوں نے میرے اٹھے گنڈا بنے تے میرے گٹے دنہ تھوم بنے. تین دن بنے. تین دن. تری دیز. پھر پھر. اسٹ باہدے نوہانڈیش پاکے گٹر گنہ بنے لینے. گٹر گنہ کھانے اور پھر گلے دیا رگہ نرم ہو جائنے لینے. لئے ہوئے 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 ہوئے۔ لیکن میرے ہوئے 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 ہو dureralicias. لئے ہی سبteilitے اور AMinas осرک جائیں، کر ساتھ پہ مسئل کردے گا ہواہے ہویا ہے۔ آمسوس ہے کہ میرے ساکتے ہیں کر ساتھ پکیسٹاں آریف لوہر ہاتھ اارف لوار جس habit جمالی شکریہ لوگ ویڈنی کبھی مرین میں کانگیاں ہو گیا اوی پیر میری جنگنی جنگنی پیر میری جنگنی 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 میری جنگنی میری جنگنی میری ساخن میرا پی پڑا چھوٹا ہے نا دیکھیں کوئی فائدہ ہوا ہے میرا خیال ہے میرے بھی کر لینے اس کی مجھے سیریز ہے اس کو میں کوچ رکھ لے تو کوچ کس چیز کیلئے ہاکی کیلئے ہاکی ٹیم کیلئے آپ ہاکی کوچ رکھیں آپ سنگنگ کوچ رکھ رہے ہیں سر موٹیویٹ کرے گا گانے بجائے 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 یعنی آپ کا مطلب ہے کہ میرا مو ہاکی برگائے مطلب آرگیس یہ نہیں ہے مگر یہ سٹرائٹیجی جو یہ لا رہے ہیں مو ہاکی ٹیم کو کوچ دیکھ تاکہ ان کا حال کوئی صحیح ہو آپ اس قسم کے ایکسپیرمنٹیشن نہ کرے ایس ایک دار مو موڑی آکیر گائیں کر گے اپنا مو ایک جی میں محب شیدہ نیزہ ہوں دا اپنا مو ایک جی میں جس پہل میں چند ہوں ایس ایک چانس پس اٹھنا کرو وہاں پہ ایس ایک چانس فر می میرا مشتک بیل بان رہا ہے میرا مو بان رہا ہے بیٹا تیرا مو بان رہا ہے تیرا موہنجے جی میں فیراؤنڈا لوٹا ہوں ڈا آرے نئی آرے فیراؤنڈا جھگتے آپ جھگتے شروع ہوگے اوکی آم ساری باہت جاتا ہے اگر میرے موہنچو غلط گل نکل گئی تیرا موہنجے جی میں گندے پانی اللہ نلکا ہوں ڈا ایک چیز تو آپ دیتری ہوگی کہ انہوں نے تو آپ سے کہہ دیا کہ آپ سی وی بھیجوائیں تو یہ معاملہ تو اب آپ اگلے دو تین ہفتے میں نکل آئے گا تو وہ جو ساتھ صاحب ہے وہاں سے شاید کوئی فوری مدد ہونے کے چانتا ہے شیخ صاحب کھول یار یار مزا ہی اگر نا نکاری نہیں شیخ صاحب بہت کھلے دل کے مالک ہیں نہیں آئی نو بری بیل شیخ صاحب ایدو گتو بھی میرے ساتھ چلے میری مل میں آجائے ای نر یا بڑیاں ملانے ہوں مو ملو ہوں ملو شیخ صاحب کس چیز کی مل ہے جس میں آپ لے جانا جائیں گے یہ ٹیکسٹائل کیا ہے ہم وہاں پہ کم فٹرز اور بیل شیخ صاحب خوامنا ہوں تسی کام دے رہے جو چچل اوکو آمدی ہوں نو نمبر گتر ہیں انج صاحب گرے گا مو بڑیاں دے موڑ آنگا موڑ بانگا تھی انج 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 پیرا نالے اپنے موڑ آنگا ایدو موڑا ایدو موڑا بیمار اگرے ایدو نیچانگ تا پیلا موڑ آنگا ہے ہا ایدو اگرده اچھا تیرے نال بیٹھے دا موہنجے جی میں مچھر دا لیگ پیس ہوندہ اے اوپر لیا تیرے موہنجے جی میں کھوٹے دا سیر ہوندہ آپ کے ساتھ رہے ہیں؟ جوٹوں کے سیر کو لے رہا ہے؟ اللہ دیہ بندی ہے شیخ صاحب للمہنگ کے دے جوتی ہیں مجھے لے رہے ہیں مجھے لیگ پیس ہوندہ ویلکم بیکٹو مزاکرات سر آپ خود بھی ایک سپورٹس میں نے آپ نے کہا I know for a fact کہ جو ریسلنگ فیڈریشن ہے پاکستان میں اس کو بڑے اشیوز ہیں ریسلنگ پاکستان has majorly been based in گجراوالا آپ کو بتا ہے کہ ریسلنگ فیڈریشن کا بجھٹ کتنا سال کا It's 15 to 20 لاکھ روپیز یہ بالکل آگ بار ٹھیک ہے جتنے بھی ہماری سپورٹس فیڈریشن ہیں ان کو اشیوز آ رہے ہیں ان کے ساتھ میری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں جو ہے نا ان کو میں نے کہہ کہ آپ آکے اپنے اشیوز میرے ساتھ بات کریں تاکہ اس کو ہم ریسلنگ کر سکے مگر آپ مجھے بتا ہے Do you think that 20-25 لاکھ روپیے کے اندر پورے سال کا ایک ریسلنگ فیڈریشن میں سمجھتا ہوں بہت کم ہے اور ریسلنگ ہو گئی اور جیسے فیڈریشن ہو گئی ان کے بجھٹ ان کا الوکیشن بڑی کم ہے اور اس کو مزید ہم بہتر کر سکتے ہیں اور اس میں ہم جتنے اس کو سپورٹ کریں گے اتنا ہی سپورٹ بہتر ہوگا جنگیر آپ کو کبھی کبھی عجیب لگتا ہے کیونکہ آپ ایک بالکل اس فیلڈ سے نہیں تھے والدو والد صاحب آپ کے تھے but you know you were in a totally different sector definitely عجیب ہے آپ پورٹ لگتا ہے adjustment problem ہو رہی ہے but by the time جو نا اس طرح بندہ adjust ہو جاتا ہے جنگیر آپ کو اس طرح ہوتا ہے کہ شباز شریف صاحب کا صبح 6-7 مجھے فون آ جائے کہ جنگیر آجو میراج کرکٹ کھیلنے کو دل چاہ رہا ہے مطلب ایسے ہاں رات کو کالز آ جاتی ہے کہ صبح آپ کا جیس کیجول ہے میرے خاندر مہینے میں ہماری کوئی آٹھ یا نو میٹنگز جو ہیں سپورٹس پہ ہوئی ہیں اور ان کا یہی فوکس ہے کہ جو یوت جو کے لوکل یونین کاؤنسل لیول پہ جو ہماری یوت ہے کہ ان کو جنہا فسیلیٹیز پہنچائی جائیں میری یہ کوشش ہے کہ جون تک اس میں اٹلیس جو ہے نا اتنا ہم کرنے کے جو نا دکھائی دے ریڈی وہن تو وٹی فوٹ ریڈی وان تو تریف راتی میں رلکے ہویا راتی میں ساؤخ کے وٹھیا دے ہراان ہوگیا چو ہے چوہ روپا سے پہاڑ ہی پہاڑ مہے گئے کیا مانگیاں بھی شبہ شریف صاحب نے بھی کمال کردیتا بھی پولتے بڑھائی رہے سن اور راتوں رات پہاڑ بنا دیتے نے اور میں نے کسی ندرس ہے پتر تو راتی بنی گالا ستا سن میں احران ہے بھی میں لاہور تو بنی گالا کسی نگیا کیسے I don't know yet مجھے ابھی نہیں پتا اور سچی گالے میں نہیں پتا آپ کی یاد آج کا مسئلہ نے اس لیے شاید یاد آج دا میرا بڑا دیکھونے جی راتی بار آواز کے چھتی منٹ شیخ رشید صاحب دا فون آگیا ایسی خطرناک گل کی تھی کیا میں نے کہنا دا کہ اگر آپ سب لوگ میرے ساتھ الہاق کر لیں تو ادلے پانچ سال بھی آپ کے ہیں الہاق آپ تو سیکیورٹی دیتے ہیں پولیس سے الہاق کیسا سر تسیو اس بنددی زہانت وکھو اس کو یہ پتا ہے کہ پنجاب پولیس جس کے ساتھ ہوگی حکومت بھی اسی کے ساتھ ہوگی دیکھو نا کیسا ذہین آدمی ہے اور میں نے یقین ہے کہ آنے والے وقت کا وزیر آدم بھی وہی ہے شیخ رشید خرشید شاہ کیا آپ کو فون رشید کی بات ہے نہیں نہیں پرویس رشید شیخ رشید پرویس رشید کھوں نے شیخ رشید کی بات ہے شیخ رشید ساتھ نے مہکہ دی فون سننے آئی نہیں کیوں میں تھی ان دی فیس بوک آئی ڈی بھی بلاغ کیتی ہو آپ کو فیس بوک پیٹ کرتے ہیں مور دن فیفٹی ٹائم انہوں نے مجھے ریکویسٹ بیجی ہے بٹ آئی ریجیکٹڈ پچھو کیا ہوں کیوں اس واسطے کہ میں سگرٹ چھوڑنا چاہتا ہوں انہوں نے میری صگار دلا دے رہا سگرٹ is our ingenious of health کی کمیرے مور صاحب آپ دھیان سے یہ ساری باتیں بتائیں کیونکہ آج ہمارے پاس وہ حکومتی ایک کیمرے تو بند ہیں مگر میمانوں میں حکومتی وزیر بیٹھے ہیں مانشاءاللہ جانگیر ترین ساتھ دے میں بڑھا فینہ یہ جانگیر ترین نہیں نہیں جانگیر خان صاحب سکواش الے نہیں ہی نہیں جانگیر jani صاحب دے ہوئی نہیں اے نے اپنا اے سرا میں ذرا سوچ نا شجا خان زادہ صاحب دے بیٹے بلکل صاحب تو پہلے دے شجا خان زادہ صاحب کو میں سلوٹ پیش کرنا چاہتا بلکل تے اپنا جانگیر خان زادہ صاحب بلکل ایک جب سے یہ آئے نا سپورٹ کو مزید سپورٹ مل رہی ہے اچھا ہا انشاءاللہ ترقی ہوگی بڑے نائس مین ہے کام کیا کرتے ہیں آپ خود پوچھ لے نا یا تے سر کوئی جاب شافی کر دے ہو یا نیرا سپورٹ ہی ہے میں جاب چھوڑ دیئے بس تے محسلم جانب نال بیٹھے نے اپنا خان زادہ شہزادہ شہزادہ خان گجر خان آ لیتے نہیں اپنا فیصل البات تو بلاغ کر دے اپنا شہزادہ شہزادہ صاحب بیٹی آئی آنا لے وقت پرائیم مینسٹر نے ہے اپنے پینڈے چھے شہزادہ جوٹے تے ہیں نا چلاق بڑے نا ایک بھاری وان فائفتے فون کر کے کہا میں نے اللہ بن لہا ہو مہران شہل اللہ حمیرہ ارشد ہے بھا کوئی دانہ شہر دا ہو رہا اب میں نہیں ہوں میرا ارشد نہیں ہے وہ میں نے توڑا میں چھکیر دونا چاہنا میں ہلکا لکھا گانا نال سکھنا چاہنا وہ ہے ہی نہیں وہ آسٹرو پامس نہیں آسٹرو پامس کچھ نہیں ہوتا یہ سادھی ارشد ہے ہاں سادھی ارشد ماشاءاللہ ایک کم کر دیں پامس ہے نیمرالجس ہے اچھا میں سمجھے یہ بھی پی ٹی آئی دینے بھی درنہ شرم دیکھے بیٹھے چلو ویری گوڈ اپنا اچھا ہو گیا میں چاہ رہے ہیں بڑیاں اہم شکسیتہ نے تے اپنا ہیک اگر وہ ہو جاوے نا انہوں کی کہندہ جڑیا آپ فوٹو کی چی دی ہاں سیلفی سیلفی پتہ کیوں سیلفی میں لینا یار ہم دوستان بیچے ریسپیکٹ ہندی ڈی جے تھے انتے پتا چجھے کیسے پتا ہوگا چوکس تو آپ ہیں اوہ میری زیرا سوٹی پڑھیں لائے لائے اپے دوتوں کے سوئر کو لے رہا ہے جھوتوں کے سیلفی کون لیتے ہیں اللہ دے بندے ہیں شیخ صاحب نل میں گے تے جوتی ہیں یا بڑی میرے بڑی یاد کرنا ہر کھڑی اس یار کا کام ہے جیجے تیرا بیکار کا اس میں ہے کچھ اپنی بھی کمزوریاں کام یہ سارا نہیں اگیار کا چیجے کے موزور ہو جانا تیرا ہے نتیجہ مار نہیں پیار کا کون سی ای سی کا دھوری خواہ سے جب پوری کرنا چاہیں گے جتی ویج کے پیائے واپے جائیں گے ویلکم بیک ٹو مزاکرہ جی تو جانگیر آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں حکومت کے لئے سب سے بڑا چیلنج آپ کو کیا لگتا ہے غربت لوڈ شیڈنگ ہے امران خان صاحب غربت پاکستان چینی ہوگی کہ کریلے گوش پکانے وہ چار پرا اکٹھے پیسے پہنگے گا ان میں سے کس کی سیاسی بصیرت کے آپ فین ہیں آصف علی زرداری صاحب طائر القادری صاحب یا شیخ رشید صاحب طائر القادری صاحب طائر القادری صاحب یہ پتہ ہے ان میں سے یوت کو ریپریزنٹ کرنے والے کون آپ کو لگتے ہیں پرویس خٹک صاحب بلاول بھٹو صاحب یا پھر قائم علی شاہ صاحب پرویس خٹک صاحب لگتے ہیں بہا 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 بہت ساری ساری اس بات پر اگر ہیرو آنے کا موقع ملے تو کس کسا ہیرو آنا چاہیں گے مہرہ خان عربہ حسین یا میوی شیعات مہرہ خان کیوں جانتے ہی نہیں ہوں مہرہ کوئی جانتا ہوں مہرہ کو کیوں جانتے ہیں اس کی یہ جو ڈراما تھا ہم سفر جی جی اس کی میں دو تین کس سے دیکھی تھی اور آج کر میں خالب وہ فلم میں بھی آ رہی ہے چیڑی تڑکو وزارت ہے تو اسی یونس خان دی فکر کرو تو اسی مہرہ خان دی کرن دے اچھا چلے مہرہ خان ٹھیک ہوئی یہ بتایا سر اگر لفٹ میں بند ہو جائیں اور مجبوری ہے کہ ماں سے نکلنے کا طریقہ صرف ایک سیلفی ہے تو ان میں سے کس کے ساتھ وہ سیلفی لینا چاہیں گے آپ جناب طاہر القادری جناب علی امین گنڈا پور یا پھر مراد سعید طاہر القادری سے لے رہیں گے کہ آپ کبھی رانہ سناؤلہ کے سامنے آپ نے اظہار کیا اس بات کا لفٹ میں بند ہو دے گا نہیں تیر القادری کا ساتھ آپ رانہ سناؤلہ سے لفٹ میں کیوں بند ہونا چاہیے بات لفٹ ہو رہی تھی نہیں نہیں میں تیر القادری کی سر وہ بہتا ہے ایک دن مہینے کے لیے آجا تو پھر گیارہ مہینے گیا وہ دیشنے میں کہے چلے سیلفیز سر میں کچھ شخصیات کے نام لوں گا آپ نے جو پہلا تھوٹ آپ کے ذہن میں آتا ہے آپ نے وہ بتانا ہے ان میں سے کس کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی ٹی وی سکرین کے اوپر ٹاک شو کے اندر تلال چودری ساد رفیق یا عابد چھے ریلی ساد رفیق سر اگر الہ دین کا چراغ آپ کے ہاتھ آ جائے تو کون سی ایسی کا دھوری خواہش ہے جو پوری کرنا چاہیں گے جتی ویج کے پہے وہاں پہلے ہیں اے انہوں پتہ نہیں سی مہنگی لہبٹ یہ انہوں پہشتہ آ رہے مغیر بتائیں نہ سر آپ سر خواہش ایک سر یہ بتائیں سر یہ بتائیں ان میں سے آپ بھی بند ہو گئے ہیں اور سیلفی لینا لازم ہے تو ان میں سے کس کے ساتھ سیلفی لینا چاہیں گے رانا سناولہ مولانا فضل الرحمن یا پھر متیرہ متیرہ سے لے لگا دونوں سے لے لگا کیوں سر یہ بتائیں ان میں سے آپ کو سبزہ زبردہ سیاست دن کون لگتے ہیں شباز شریف صاحب عاصف علی زرداری صاحب یا پھر چودری شجاعت صاحب عاصف زرداری صاحب سر یہ بتائیں کہ اگر فلم میں آنے کا موقع ملتا تو کس کے ساتھ آپ آنا چاہتے مہرہ خان ریمہ مہرہ خان پوٹو تو مہرہ ہوں گی نہیں سر شیخ صاحب تو انہا تو کھا ہو رہا ہے تو میں ابھی بھی تو فلموں میں آسکتا ہوں ایلو ایلو اچھا فلم بنا سکتے تو مہرہ خان کا کیسے بتا آپ میں نے اس کو ڈرامے دیکھتا ہوں کون سے ہم سفر ڈراما تھا اس کا ایک اور ایڈز میں بھی وہ آتی تھی وہ اچھی ہیں میں آپ کے سامنے چند نام لوں گا اور آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیں گے ٹھیک ہے سر رانہ سناولہ لڑائی چودی نصار صاحب ڈائلاغ شیخ رشید صاحب سنگار پینا چاہوں گا علی امین گنڈا پر شہد ماروی میمن پارٹی نہیں چینج کروں گا بلاول بھٹو ان کے ساتھ کیا بندہ کر سکتا ہے آپ بتائیں گپ شپ ہی مارا ہے گپ شپ مارے گا ٹھیک ہے میرا ان کو میں کچھ انگلیس سمجھا سکتا بیوٹیفل یعنی کہ ان کے ساتھ میں بیٹھ سکتا ہوں ان سے کوئی بیوٹیفل آبت شیرلی آبت شیرلی ساتھ میں فائٹنگ کر سکتا ہوں یعنی کہ جتنے مرد ہیں فیصلہ باد کے ان سے لڑنا چاہتے ہیں بہت ساری تالیہ شیخ رم شہزاد صاحب کے لئے بہت ساری تالیہ شیخ رم شہزاد صاحب کے لئے کیوں؟ میں کیا بلی کیا ہے؟ کہیں دی نالے میرا چوہاں کھویا ہے نا نالے میں نو مارے ہیں ویلکم بیک ٹو مزاکرات شیخ صاحب یہ بتائیں کیا کرتے ہیں ریلیکس کرنے کے لئے دیکھیں شروع سے تو میں جب 20 سال پیچھے چھتے جاؤں تو ہمیں مجھے ڈراما کا بہت شوق تھا تو مجھے بڑی اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب میری شادی 93 میں ہوئی تو اس ٹائم ڈراما ریلیز ہوا تھا شرطیاں مٹھے تو میں اپنی وائف کے ساتھ سپیشلی فیسرما سے لاہور دیکھنے آیا تھا تھیٹر ڈراما میں دیکھتا تھا اب تو وہ پوزیشن ہی نہیں ہے گھر میں ڈرامے دیکھتے ہیں کبھی کبھار ٹائم ملتا ہے کم ٹائم کم ملتا ہے جب ٹائم ملتا تو بزنس کرتے ہیں سادیہ ویسے آپ بھی کوئی اس قسم کی ہیں یا آپ ایکسٹرا کریکولر کچھ ہے ایکٹیوٹی کوئی زندگی میں یا نہیں میں ہونی بھی چاہیے ای جس پریفر کہ اپنے بچوں کے ساتھ سمٹم مووی پہ چلے گئے آؤٹنگ کے لیے اور میوزک تو ای لوم میوزک بلکل مجھے تو بہت پسند ہے اور نصرت فتی علی راحت فتی علی اس کے علاوہ جتنے بھی مارے سنگرز ہیں مجھے تو بہت پسند ہے سادیہ ایک جاتے جاتے ہیں ہمیں یہ بتاتی چلیں کہ آپ کو اگلے سال کیسا لگ رہا ہے پاکستان اور ہمارے حال احباب یہ جو سال ہے انشاءاللہ بڑا پروگریسیو ہوگا مجھے اس کا سیکنڈ ہاف جو ہے آفٹر جون جولائی وہ جو دادہ بہتر کا لگتا ہے اور انشاءاللہ ام شور کہ جو اس ٹائم پہ ہماری اکنومیکل سیچویشن اور ہماری جس طرح سے ابھی یہ سپورٹس کی بات کرتے میں کننوں کننوں دخسا راز دیاں گلا میں کننوں کننوں دخسا راز دیاں گلا اے جڑے ساڑے دے سی ویاں ہندے اے نا جتن دو قسم دے لوگ ضرور ملنگے ایک کو آنٹی ہیں جڑی ہیں اپنی بہت تلاش کرنے تو رہی ہیں تو دوجہوں بندے جڑے سالن پاندے ہیں دوسرے تو چھٹا پاندے ہیں یہ بتائیں کہ نمبر کے حساب سے ان کے اندر کوئی بہتری آنے کی امید ہے یا نہیں کدھی بھی نہیں میں نے کیا جواب دینا جواب تو ادھر سے آگئے ایک جواب ہے آپ کا بھی اسے بھی نیرے ستا رہی بین دے کدھی چاند بیکھو تو پتہ لگیا ہے چاند ادھر بیٹھا ہوئے ہیں با 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 زور یہ سارے تس ہی ہو رہا جناز علی شیخ خالب بلی نکلی تے رو ہو رہی کیوں؟ میں کیا بلی کی ہوئے ہیں کہیں دیناڑے میرا چوہا کھویا ہے ناڑے میں مارے ہیں جو کے ساتھ سنت وقیر ہیں بابے پہنچے بابے ہیں بچے ہیں بابے کوئی معمولی بابے نہیں ہے کون سے بابے ہیں؟ مرزی کے مالک ہیں مرزی کے مالک آہ ییس اس ملک دے ویچ ہر بندہ مرزی دا مالک ہی ہے یقین کر جو تو قانون دی بالا دستی نہیں ہوندی تے پھر لوگ مرزی دے مالک ہو جاندے ہیں سیانے کہیں دے نہیں کہ در مرشد دا خانہ کعبہ تے حاج ضروری کریے تے تکوا رکھ مہبوبہ والا چل دوارہ ملئے دے خدا دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانو آپ کو سبین کمل اور شہربانوں کا سلاح یہ چڑھا بنچے اور چھوڑے دہوں تم تڑاک شوں چڑاک جاں پڑ کے لئے آہ ایک کھل سنلے ہیں بین پوتھ پاتھ بین تربت نبت سنہ رہا ملکے سب رینگین بچے شل جم پنہ آہا خوبصورت وہ محبت جو انسان کو پیامبر کر دے میرے دل دا سونا تک بیڑا دردانے ٹھکانا لپے آئے تُو نہ بچھڑ کے ملیوں چند سجڑا اسا سارا سامانا لپے آئے تصویر بڑا کے میں تیری جیون دا بہانا لپے آئے تُو نہ بچھڑ کے ملیوں چند سجڑا اسا سارا زمانا لپے آئے تصویر موسیقی 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 تُو نہ بچھڑ کے ملیوں موسیقا موسیقا